کہ بعض دینداروں نے دین کو آج اتنا سخت اتنا مشکل بنا کر پیش کیا ہے کہ لوگ اسلام کے قریب آنے کے بجائے اس سے دور بھاگ رہے ہیں اور جو لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ شاید دین اسلام بہت سخت ہے بہت مشکل ہے جبکہ دین اسلام ایسا نہیں ہے دین تو بہت آسان ہے اس میں کوئی سخت ہی نہیں ہے سعی بخاری کے حدیث ہیں سعی بخاری جلد ایک کتاب الیمان باب نمبر انتیس حدیث نمبر آتیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک دین اسلام آسان ہے جو بھی دین میں سختی کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا اور اسی لئے درمیان کی چل چلو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول خود بھی اس بات پر عمل کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی دین میں سختی سے منع کرتے تھے سعی بخاری کے حدیث ہیں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری فجر کی نماز رہ جاتی ہے فلا شخص بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ غضب ناک ہوئے کہ میں نے پہلے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے وقت اتنے غصے کی حالت میں نہیں دیکھا آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم ایسی سختیاں کر کے لوگوں کو دین سے نفرہ دلاتے ہو تو تم میں سے جو کوئی بھی تم میں سے جو کوئی بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ ہلکی پڑھائے کیونکہ نمازیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں بوڑے بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں اس لئے اگدائی کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کو اتنا آسان اور اتنا خوشکوار بنا کر کہیں کہ کہ سننے والا اس پر عمل پر آمادہ ہو جائے اس طرح سے نہ کہیں کہ مخالفین تو سنتے ہی بہا کھڑے ہوں اور جو دین سیکھنے کے خواہش مند ہیں وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ شاید دین اسلام بہت سخت ہے جبکہ دین اسلام بہت آسان ہے سختی نہیں ہے اس میں اگدائی کو چاہیے کہ وہ اسلام کو اس طرح سے پریزنٹ کرے کہ وہ آسان اور خوشکوار لگے جیسا کی دین اسلام آلڑی ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچاسی میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں ویسے تو ایک دائی کی بہت ساری صفات ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں دائی کی خاص صفت کو بتا کر اپنی بات کو یہی پر ختم کروں گی کہ ایک دائی کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی مدد سے کبھی بھی ناومید نہیں ہونا چاہیے اگر ایک دائی اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی مدد سے مایوس ہو جائے گا ناومید ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی اس کام کو نہیں کر سکتا دین اسلام حق ہے اور حق بات کو لوگ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے ہیں اور انسان تو ہے ہی ناسبرہ وہ سوچتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتائج کو جل سے جل دیکھ لیں تو اگر اس کے نتائج جل سے جل نکالتے ہوئے نظر نہیں آئیں اور جیت کی بجائے ہار نظر آئیں تو وہ اللہ کی رحمت اللہ کی مدد سے کبھی بھی ناومید نہ ہو کیونکہ دعوت دین کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک راستہ نہیں رکھا ہے بلکہ منزل تک پہنچنے کے لئے بے شمار راستے رکھے ہیں تو اگر اگدائی کے سامنے ایک راستہ بند ہو جائے تو وہ دوسرا اختیار کرے دوسرا بند ہو جائے تو تیسرا اختیار کرے تیسرا بند ہو جائے تو چوتھا لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ناومید نہ ہو اگدائی کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ کوئی آپشنل نہیں ہے بلکہ فرض ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لئے ہے تاکہ ہم اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تو اگدائی اپنی پوری طاقت پوری صلحیت کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا رہے اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی مومن مندوں کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس تم بودھے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو غالب تم ہی رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری مدد کو کبھی ضائع نہیں کرے گا تو جو بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ حق پر قائم رہے گا اور لوگوں کی طرف سے دیوی پریشانیوں پر آزیتوں پر صبر کرے گا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس پر آئے گی ہی یاد کریے جنگِ بدر کا واقعہ کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی کتنی تھی صرف 313 اور مشرقوں کی ایک ہزار سے زیادہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیب سے مدد کی فرشتوں کو ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دریا کو چیر کر ان کے لئے راستہ بنا دیا تھا یاد کریے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو آگ پر فتح دی تھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے تو جو بھی مسلمان حق پر قائم رہیں گے اور لوگوں کی دیوے عزیتوں پر سبر کریں گے اور اللہ کی رحمت سے نعمید نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے پاس اسی طرح آئے گی جو بھی باتیں ابھی بھی یہاں پر بتائی گئیں کہ ایک دعائی کے اندر کیا کیا صفات ہونا چاہیے اور ایک دعائی کو کن کن آزیتوں سے کن کن پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے ان باتوں کو سن کر ہم یہ نہ سوچیں کہ نہ دعوت کا کام کرو نہ ٹینشن لو یہ سوچ کر ہم بڑے سمارٹ نہ بنیں کیونکہ اگر ہم دعوت کا کام نہیں بھی کریں گے تو بھی آزمائشیں تو ہمارے اوپر آنے ہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی سی لیے ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائیں یہ جو ہماری پوری زندگی ہے یہ بطور آزمائش ہے اور ایک دن ہمیں اس کا جواب دینا ہے تو سرہ سوچئے اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کے ہاتھ باندے کھڑے ہوں گے اور ہمیں اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں گئے تھے اس کو پورا کیا یا نہیں تو جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اپنے آپ کو دین کا دائی سمجھیں اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں یہ نہ سوچیں یہ باتیں کسی اور کیلئے بتائی جا رہی ہیں کسی دائی کیلئے بتائی جا رہی ہیں ہمارے لیے نہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا بہت مشکل ہے اگر ہم ان ساری صفات کو جو ایک دائی میں ہونا چاہیے ان ساری صفات کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں تو ضرور ہوگا اور صرف کوشش ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ سے دھیر ساری دعاوں کے ساتھ اس کام کو کریں کیونکہ اس کام میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تب تک ہمیں نہیں مل سکتی جب تک کی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو تو ایک دائی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دھیر ساری دعاوں کے ساتھ اس کام کو کرتا رہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ ہی کرائے گا ہم تو صرف ایک ذریعہ ہیں ہم اپنی بات کو یہی پر ختم کرتے ہیں قرآن مجید کے ایک آیت کے ساتھ آیت سورہ محمد سورہ آدمہ 47 آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلُّو کہ اگر تم نے روگردانی کی اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی يَسْتَبِّ الْقَوْمَ لَغَيْرَكُمْ تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا سُمَّ لَا يَكُونُ امثَالُكُمْ تو پھر وہ تم جیسی نہیں ہوگی وَآخِرُ دَعْوَانَا انِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمين جزاک اللہ خیرہ سیماناز الحمدللہ ہم سب نے سنا اور جانا کہ ایک دانگی میں اور وہ دانگی کون ہے ہم سب یعنی ہر ایک انڈیویجویل اللہ کے دین کا دانگی ہے اور اس میں کیا سوشل لیول پر اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کے بارے میں جانا اللہ تعالیٰ ان تمام خوصیات کو ہر ایک مسلمان میں بلڈ اپ کرے آمین یہ دعوت کی اسی امپورٹنس کو مدے نظر رکھتے ہوئے یعنی یہ ہمارا اہم فریضہ ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے اس کی امپورٹنس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی تنظیم نے ایک ٹریننگ پروگرام اورگنائز کیا ہے جس میں سارے سٹوڈنٹ کو یہ تعلیم دی چاہتے ان کو یہ بتایا چاہتا ہے کہ کس طرح سے وہ غیر مسلمانوں کے بیچ اسلام کی دعوت پیش کریں اور حکمت کے ساتھ تو یہ ٹریننگ ان کو دی چاہ رہی ہے اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ خیز اس کا اچھا نتیجہ ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیشن کی طرف اور ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے آج کے اس کوئیسٹن آنسل سیشن میں انشاءاللہ آپ سب ہی کو میسز اسما شمز جوائن کریں گے تو آج کوئیسٹن آنسل سیشن کے لیے میں سٹیج پر مدعو کروں گی میسز اسما شمز کو جو کی ہماری تنظیم آئی آر او آئی آر او کی لیڈیز ونگ سی پریسیڈنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ تقوی اسلامی سکول کی پرنسپل بھی ہیں اور آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے دین کی خدمت میں لگا رہے ہیں اور جد و جوہت کر رہے ہیں اب میں مدعو کروں گی میسز اسما شمز کو کہ وہ آئیں اور کوئیشن آنسل سیشن شروع کریں ہمارے آج کے اس سیشن کا پہلا کوئیشن ہے جو کی سسٹر مویزہ فاطمہ کا ہے وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی کسی سے کوئی دین کی بات بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا ہی سنو جتنا عمل کر سکو اور جانے دو اب مت بتاؤ تو ایسے لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الموصلین خاتم النبیین محمد اللہ مین وعلی آلہ وعصابی اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقالا اننی من المسلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی میری معزیز بزرگون وعزیز بہنوں السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ سوال و جواب کے اس سیشن میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں اس سے پہلے کہ ہم پہلے سوال کا جواب دیں ایک اناؤنسمنٹ ہے اور وہ یہ کہ پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ آئی آروں کے نام پر دونیشن مانگتے رہتے ہیں تو آپ سبی سے درخواست ہے سبی مرد و عرصے درخواست ہے کہ لیلا آپ آئی آروں کے آفیس میں وہاں پر اور اس جلسے میں اس کے علاوہ کہیں اپنا ڈونیشن زکاعت نہ دیں کیونکہ ہم لوگ جب بھی لیں گے تو آپ کو ریسیٹ دیں گے تو جب بھی آپ دیجئے اپنا مال اور آپ یہ سمجھ کر دی رہے ہیں کہ آئی آروں میں جا رہا ہے تو اس کی ریسیٹ حاصل کر لیں جزاکم اللہ خیرہ آج کا پہلا سوال ہے کہ جب بھی کسی کو دین کی باتیں بتاؤ تو لوگ کہتے ہیں بس کرو مت بتاؤ کیونکہ جتنا سنیں گے اٹھنا عمل کرنا پڑے گا ہم کو پتا یہ ایک practical situation ہے کہ کئی بار جب دعوت و اصلاح کا کام ہوتا ہے تو کئی لوگ ایسا جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی مت بتاؤ نہیں تو عمل کرنا پڑے گا اب جان لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا اور جان کے عمل نہیں کریں گے تو بہت گناہ پڑے گا یہ عام تصورات ہیں بہن کا سوال ہے کہ ان کو کیسے سمجھائیں تو ان کو یہ کہہ کہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نا صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے بلکہ جاننا بھی علم حاصل کرنا بھی ہم پر فرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ جل نمبر ایک باب نمبر سترہ حدیث نمبر دو سو چوبیس حضرت انہز بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضت علا کل مسلم فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے تو جو بھی بہنیں ایسا جواب دیں کہ ہمیں مت بتاؤ نہیں تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا تو ان کو بہت حکمت سے بہت ہی محبت سے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صرف عمل کرنا فرض نہیں ہے کہ جتنی چیز پتہ چل جائے گی صرف اتنے پہ ہی عمل کرنا پڑے گا بلکہ ہمیں پتہ چلانا بھی انپوپیشن کلیک کرنا بھی تعلیم حاصل کرنا علم حاصل کرنا قرآن و سنت کو جاننا یہ بھی ہم پر فرض ہے کئی علماء تو یہ کہتے ہیں کئی سکولرز یہ کہتے ہیں کہ عمل نہ کرنا ایک جرم ہے اور علم حاصل نہ کرنا ایک اور جرم ہے تو جو علم بھی نہیں حاصل کرتا تو عمل کا تو خویش سوال ہی نہیں پڑتا ہوتا تو وہ ڈبل مجرم ہے ڈبل مجرم تو ان کو کہیں کہ ایسا بلکل نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو گناہ پڑے گا بہت ممکن ہے کہ علم بھی نہیں حاصل کریں کوئی اچھی بات بتا رہا ہے اسے روک دیں تو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ روز آخرت ہمیں دورہ مجرم قرار دے دیں کہ آپ نے نہ سیکھا اور نہ عمل کیا تو یہ ان کو اس طرح سے اس انداز میں سمجھائیں انشاءاللہ ان کے بعد سمجھ میں آئے گی اور ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ دعوت و اصلاح کا کام حکمت صحیح ہونا چاہئے دھیلہ مار نہیں ہونا چاہئے کہ انسان روک دے بس کرو ہمیں مات بتاؤ تو بہت پیار سے بہت ہی خلوص سے اسے بات کریں تو انشاءاللہ آپ کی بات کو پورے سنیں گی انشاءاللہ امید ہے جب آپ کو آپ نے مطمئن کیا ہوں گا آج کا دوسرا سوال ہے بہن نے اپنا نام نہیں بتایا ان کا سوال ہے کہ کیا پانی زیادہ خرچ کرنا غلط ہے اور جو لوگ زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں انہیں کیسے سمجھائیں سوال ہے کہ پانی کیا زیادہ خرچ کرنا غلط ہے اور جو لوگ زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں ان کو کیسے سمجھائیں اب یہ پریزنٹ سیٹویشن سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ حالات یہ ہیں کہ شدت کی گرمی بڑھ رہی ہے اور اس شدت کی گرمی میں پانی کا استعمال بڑھ جاتا ہے اور آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہی ہو رہی ہے تو یقینا پانی کا بھی زیادہ استعمال غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھبیس ستائیس میں وَلَا تُبَزِتَبْزِرَا اِنْ الْمُبَدِّرِينَ وَا نَشْوَيَتِينَ کی بیجہ خرچ مت کرو بیجہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تو اگر پانی بھی جتنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کیا جائے جہاں پہ ضرورت ہے ہی نہیں وہاں پہ خرچ کیا جائے مثال کے طور پر کچھ لوگ پانی اپنا پینے اپنے گھر کی دھولائی کرنے کے علاوہ پورے محلے کو بھگانے میں بھی استعمال کرتے ہیں لے کے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پورے محلے کو اگر گیلہ گھڑا لتے ہیں تو یہ تفضیر ہے بیجہ خرچ ہے پانی کا اگر بہت دھول ڈسٹ کی پرابلم ہے تھوڑا سا پانی چیرکا جا سکتا ہے اتنا زیادہ پانی ویسٹ کرنا یقیناً غلط ہے اس سے نقصان کیا ہے کہ ہم پانی زیادہ خرچ کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے وہ بھائی بھین جن کا واتر ٹینک سے گھر دھور ہے ڈسٹنس پہ ہے ان کے گھر پانی پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے اور ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے پانی نہیں ہے تو یہ بلکل سمپل سی بات ہے کہ ہم اپنے دوسرے بھائی بھین کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں تو یہ سیڑے سے غلط ہے یہ ایک اور اس کا گناہ کہ ہماری وجہ سے ہمارے ویسٹی جو فورٹر سے کئی اور لوگ اپنی بیسک میٹ کے لیے بھی پانی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو یقیناً اس بات پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنائی خرچ کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے میں بہت کم پانی لیتے ودو کرنے میں بہت کم پانی لیتے شاید آپ جانے تو حیران ہو جائیں ایک پارٹ ووٹر میں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے وہ اراؤنڈ 200 ایمیل ہوا کرتا تھا ابھی جو 200 ایمیل ایک لیٹر کا پانچوہ حصہ اتنے پانی میں صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی یہی دعلم دی کہ تم ندی پر بھی ہو تب بھی زیادہ پانی استعمال مت کرو یہ حکمت ہے کہ جب عادت بنی رہے گی تو پھر ہم ندی پر نہیں ہے گھر پہ آئے تو گھر میں عادت بنی ہے ہوئی کہ ہاں کہیں پہ بھی رہیں گے کم ہی پانی خرچ کریں گے تو پانی کو ہمیں کم ہی خرچ کرنا چاہیے اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کو کسی مشکت میں نہ ڈال دیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس مشکت سے کئی فیاملیز دو چار ہو رہی ہیں اپنے شہر میں بھی اور دوسرے شہروں میں اور راجستان کی کئی زلے تو ایسے ہیں جہاں پانی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ان کو سفر کر کے جانا ہوتا ہے پانی لے کے پھر واپس آنا ہوتا ہے اتنی بری حالت ہے اور ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ 20 سال کے بعد پانی کی کنڈیشن یہ ہو جائے گی کہ وہ پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہو جائے گا تو اگر ہم یہ سیٹویشن آنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں پانی ابھی سیف کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی یہ وارننگ ہمیں ہمیشہ یاد رہے سورہ ملک سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر تھرٹی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ غور کرو دیکھو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے استعمال کا پینے کا پانی زمین میں زرہ نیچے لے جائے تو کون ہے پھر تمہیں نتھرا ہوا پانی لا کر دیں تو اگر ہم اللہ کی اسی طرح نافرمانی کریں گے اس کی نعمت کو بیجا خرج کریں گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اس کی وجہ سے پانی زمین کے اور نیچے چلا گیا جیسا کہ آپ لوگ سننے لگے ہوں گے کہ بورنگ بھی فیل ہوئی جاتی ہے کئی جگہ پر بورنگ سے بھی پانی نہیں آتا ہے یعنی وارٹر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے لگتار ڈاؤن ہو رہا ہے تو کیا پتہ ہے ہمارے انہی گناہوں کی سزا ہو تو وارٹر لیول بہت ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر ہماری بورنگ ہمارا جو پمپ ہے ہمارا جتن ٹیوبیل ہے جو بھی ہم ماشینری لگا رہے ہیں اس سے بھی پانی نہیں کیچ پائے تو ہم کیسے جیئیں گے اس وارننگ کو سمجھتے ہوئے پانی کا کم سے کم استعمال کریں کیسرا سوال ہے اس بہن نے نام نہیں بتایا ہوں گا سوال ہے دعوت کرنے کے کوئی سپیسیفک ٹرک نہیں ہوتی ہے کہ سب کو ایک ہی طرح سے کرنا ہوتا ہے ابھی آپ نے سسٹر سیما کی زبانی سنا کہ یہ حکمات بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نیحل سورہ نبا سولہ